ہماری کم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اس ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ باری دعوت کے بعد نیکسٹ ہم نے گازر کا حلوہ بنایا تھا اگر میں یہی کلپ اس میں اسی ویڈیو میں ڈال دیتی تو ویڈیو لمبی ہو جانے تھی یہاں پہ جی میں گازریں چاپ کر رہی تھی چاپر میں قدو کش کر رہی تھی اور جی اضاف یار میری ہیلپ کر رہا تھا بار بار بٹن دبا رہا تھا بار بٹن دبا رہا تھا لیکن گازریں چاپ ہو گئی تھی ہاں پھر جدید دورے قدو کش کی جھنجر سے حضار دی ملیا کہ وہ بیٹھ کے قدو کش کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤں بھی تھکاوت ہو جاتی تو اس حضار دی مل گئی جی اب جدید دوری جی چاپر آ گیا تو ہم نے فٹا فر سے گازریں چاپر میں چاپ کر لی تھی ایکلی پانچ کلو گازریں تھی ان دو کے تھوڑی موڈ جو ہیں وہ ویسی سیلیڈ میں اور ویسی کھان کے ختم ہو چکی تھی تو تھوڑی سی بچی تھی میں نے کہا اس کا گازر کا ہلوہ بنا دیا جائے گازر کھیر میں نے ایک دو دفعہ یعنی میں تھوڑی بہت خود ہی بنا لیتی ہوں لیکن گازر کا ہلوہ میں نے کبھی بٹرائی نہیں کیا تو وہ ہس پہ معمول آپی آئی تھی تو آپی نے مجھے کہا مجھے گازر چاپ کر دو میں نے ہلوہ بنا دی دی تو پھر جی میں نے گازر چاپ کر اس کو دی دی تھی یہاں پر ہلوہ جو گازریں تھی وہ اپنی کڑائی میں ڈال کر ہم نے دو کلاس اس میں پانی دال دیا تھا اور چلہ سلو کر کے ہم نے رکھ دیا تھا اور موسٹ دس منٹ کے اندر پانی ڈرائے ہو چکا تھا اور یہاں پر گازریں بھی تھوڑی بہت گل گئی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ایٹ کر دیا دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں کلو سوہ کلو دودھ ایٹ کیا تھا آپ لوگ اپنی گاجروں کی قوانٹرٹی کے حساب سے دودھ ایٹ کریں جتنا دودھ ایٹ کریں گے اتنی مزے کا حلوہ بنے گا اچھا جی یہاں پر دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں چینی بھی ڈال دیتی چینی بھی آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالنے اچھا مجھے نا ویسے جو میٹھے ہوتے نا اس میں چینی کم پسند ہے یعنی زیادہ میٹھا نہیں پسند لیکن گاجر کا حلوہ ایک واحد چیز ہوتی ہے کہ مجھے نا وہ تھوڑا زیادہ میٹھا پسند ہے یعنی صحیح میٹھا ہونا کیونکہ وہ زیادہ ویسے بھی نہیں کھانے ہوتا تھوڑا ہی کھانے ہوتا لیکن اگر میٹھا بھی نہ ہوتا پھر کیا فائدہ کھانے کا اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ چینی نا تھوڑی سین زیادہ ڈالنا تو جی چینی بھی اس میں زیادہ ڈالی تھی اور یہاں پر دودھ بوائل ہو رہا ہے تو جی یعنی ڈرائی ہونے کی ہم ویٹ کریں ساتھ ساتھ جی ڈرائی فروٹس ہم اس میں ڈال رہے تھے توڑ توڑ کے کارٹ کارٹ کے تو اکھروٹ وغیرہ اور اس میں دام وغیرہ میں نے ہم نے ڈال لی تھے تو توڑنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیئے تھے جی ڈرائی فروٹس اٹھانے کے بعد یہاں پہ ہم دودھ کا نا بوائل ہونے یعنی ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں کہ یہاں پہ گاجے تھوڑی بہت ڈرائی ہونے پھر اس میں ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے دیسی گھی ڈالا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارا ہلوے میں سارا دیسی گھی ڈالنا دوسرا گھی ہی نہیں ڈالنا اور آئل بھی نہیں ڈالنا ویسے دوسرا گھی میں یوز بھی نہیں کرتی میں دیسی گھی کرتی ہوں ویسے اتنا زیادہ نہیں دیسی گھی ہی کسی کسی چیز میں ہوتا ہے لیکن جب بھی گھی دیسی گھی کا استعمال کروں تو دیسی گھی میں کرتی ہوں امی آئی تھی تو وہ بنا کر دیکھے گئی تھی میں نے ایک ویلاغ میں آپ کو بتایا بھی تھا دیسی گھی ڈال دی آپ یہاں پہ یہ ڈرائی ہو رہا ہے جب تک ہم نے چار انڈے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے اب جب یہ ڈرائی ہو گیا تو ہم نے اس میں انڈے ڈال دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد یہ پھر تھوڑا لیکوڈ فارم میں آ گیا تو جی اب ہم پھر چولہ تیز کر کے اس کو پکائیں گے اچھی طرح جی میری جو سسٹر ہے نا اس نے ہلوہ بنانے کے بعد یعنی شام کے بعد اس نے گھر بھی جانا تھا یعنی پنڈی واپس جانا تھا کیونکہ بچوں کی آسرنے تھا بچوں کو کل سکول جانا تھا اس لئے انہوں نے واپس جانا تھا اچھا میری آپی جو ہے نا وہ میری آپی ہونے ساتھ ساتھ میری جتھانی بھی ہے تو وہ اکثر آتی رہتی ہے میرے گھر اکثر یعنی مہینے دیر مہینے کے بعد اس کا چکر لازمی لگتا ہے لیکن لگتا بھی صرف دو دن کے لئے اور جو بڑی بڑی آپی سے میری چھوٹی آپی یعنی میری بڑی سے چھوٹی ہے وہ بہت کام آتی ہے میرے گھرنا وہ گجرامالہ ہوتی ہے جیدہ میری امی لوگوں کا گھر ہوتا ہے تو میرے انلاس پنڈی ہوتے ہیں تو میرا چکر ادھر بھی لگتا رہتا ہے تو جی آپی اور امی لوگ عمرہ کرنے گئے تھے تو عمرہ کر کے میرے لئے کھجورے لے کر آئے تھے تو ابھی نہیں تھے گئے ایک دو مہینے پہلے گئے تھے تو میں نے کہا جب تک گھازر کا حلوہ پکتا ساتھ کھجورے کھالی جائیں تو کھجورے مجھے ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے میں بہت زیادہ کھجورے کھاتی ہوں تو ایک طرح سے مجھے بیٹ حیبٹ بھی لگتی ہے میری کہ اتنی بھی نہیں کھانی چاہیے لیکن ایک طرح سے مجھے پسند ہے میں کیا کروں نہ تو کھجورے کھالی تھی جب تک یہ دیکھیں آپ گھازر کا حلوہ بھی آلمانس یہاں پر ڈن ہو چکا ہے رائے بھی ہو گیا ہے تقریباً یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نائنٹی پرسن کے ڈن ہو گیا تھا اب یہاں پر کھویا آویلیبل نہیں تھا ہم نے جو تھوڑے بہت گیسپ تھے میرے گھر میں ان کو ویسی ہم نے سرف کر دیا تب بغیر کھوئے کے لیکن بہت مزے کا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا تو جی بننے کے بعد بلکل اتو سا ہو گیا تھا یہ دیکھیں ہاں بلکل اتو سا لگ رہنا تھوڑا سا تھوڑا سا ہو گیا تھا تو جی کافی زیادہ بھری بھی گڑائی تھی لیکن تھوڑا سا بن گیا تھا اس لئے گھازر کا حلوہ نے تھوڑا کھایا جاتا آپ ہی لوگوں کے جانے کے بعد سارا کچھ سمیٹنے سموٹنے کے بعد کھانا دنوالا پکا ہوا تھا پالک دال بنی ہوئی تھی پی جی میں اپنے ہزبن کے ساتھ کئی کھویا لے کر آئی وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی سب میں مانو کو کھویا کے بغیر آپ نے حلوہ دی اور اب آپ انہیں خود کھانا ہے تو کھویا ڈال کے کھانا ہے میں نے کہا مجھے کھویا کے بغیر مزہ نہیں آتا تو جی کھویا لانے کے بعد رات کو یہاں پر گیارہ بارہ کا ٹائم تھا میں نے رات کے بیٹھ کے حلوہ رائے انجوائی کیا ساتھ ساتھ آپ کو رہ ساری دعائیں بھی دیں اچھا جی مجھے مہندی لگانے کا بھی بہت شوق تھا موبائل کے گیلری میں سکرولنگ کرنے کے بعد مجھے یہ ویڈیو ملی یہاں پہ میں نے اپنی بھانجی کو مہندی لگائی تھی آئی تنگ یہاں پہ چاند رہتی تو جی یہ ڈیزائن میرے موبائل میں سیف تھا میں نے کہا آپ لوگ اسے شیئر کر لی جائے کیسی لگ رہی یہ مہندی میں نے بہت مہندی سے لگائی تھی پہلی میں مہت زیادہ لگاتی ہوں لیکن اب میں کم گھو گئی تو جی پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ملک پڑھی ہے آپ لوگ بھی لازمی پڑھا کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ